بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپسی پر رضا مند ہو گئی ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور خرشید شاہ نے پیپلز پارٹی کو رازی کرنے میں اہم کردار ادا کیا نون لیگ کا مضاہمتی گروپ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی پر نہ خوش حکومت نے شہباز شریف، قائم علی شاہ اور فواد حسن فواد کے نام ای سی ایل میں ڈال دیئے ذرائع کے مطابق وفاقی کابیرہ نے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سمری سرکریشن کے ذریعے منصور کی تینوں کے نام سپریم کورٹ کے حکم پر ای سی ایل میں ڈالے گئے پنجاب حکومت کے روئیے پر مسلم لیگ کاف کیے تحفظات چودری پرویز الہی کی زیر صدارت سینٹرل کمیٹی کا اجلاس پنجاب حکومت کے روئیے کے حوالے سے اجلاس میں غور سینیٹر کامل علی آغا کہتے ہیں پنجاب حکومت کے روئیے کے حوالے سے پارٹی سے بڑی شکایات آ رہی ہیں شوگر ملز کو سیل کرنے کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑی وزیر اعظم نے شوگر ملز کو مکمل سپورٹ فراہم کرنے کا یقین دلا دیا شیئرمن پاکستان شوگر ملز اسوسییشن زکاش اشرف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا قوم کے وسیطر مفات میں شوگر ملز قربانی دے رہے ہیں حکومت اور حمل کر قیمتوں کو مستحقم رکھنے پر کام کریں گے نوجوانوں کے لئے سو اور اب روپے رکھے گئے ہیں وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب کہتے ہیں ایک ہزار ریسرچ سکالرشپ دیے چاہ رہی ہیں احساس پروگرام پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے دنیا ہمارے اقدامات کی تاہید کر رہی ہے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ اپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپیہ پچاس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو اٹھتر روپے کی سطح پر پہنچ گیا ایک ہفتے کے دوران اپن مارکیٹ میں ڈالر چار روپے مہنگا ہو چکا انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپیہ چون پیسے مہنگا ایک سو پچھتر روپے بہتر پیسے کا ہو گیا کراچی میں ایس آئی یو اور سی آئی اے نے ڈکیت گینگ کے چار کارندے گرفتار کر لیے پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے چار پسطور بھی برامت کا لیے گئے ملزمان نے چاند روز قابل سیمٹ ایجنسی میں ڈکیتی کی تھی سابق بھارتی کرکٹر وی وی ایس لکشمن محمد ریزوان کے معترف نکلے سابق بھارتی کھلاری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا محمد ریزوان نے ہمت اور عزم کی شاندار میں سال قائم کی پاکستان پیش تو نہیں جیت سکا لیکن محمد ریزوان نے آئی سی جو میں دو دن تک رہنے کے بعد جو ہمت دکھائی وہ متاثر کن ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانے یہاں پر افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں میاں چننو سے ایک دن پہلے پولیس سرار طور پر قاتل ہونے والے پانس سالہ علی عدیل کو مرکزی قبرستان میں سپورتے خواہ کر دیا گیا ہے گزشتہ روز کھیتوں سے اس کی لاش برامت ہوئی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے بچے کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا جبکہ پولیس کے مطابق بچے کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا ہے پولیس نے موقف اپنایا معاملے کی تحقیق ہو رہی ہے جلد ہی واقعی کی تفصیلات سے اگاہ کریں گے خانواہن شہر میں آئی روز ڈکیٹیوں نے شہریوں کا زینہ محال کر دیا اید کا مور کے قریم نامعلوم چور دکان کے دروازے توڑ کر ڈی اے پی خات کے بوریاں اور قیمتی سمال چرا کر لے گئے دوسری جانبے کو دکان کے تالے توڑ کر دکان میں پڑی نکتی لے کر بھی فرار ہو گئے چوری کی واردات آئے روز کا معامول بن چکی ہیں شہریوں اور علاقہ مکیروں نے آئی جی اور وزیراعلا سندھ سے پرزور اپیل کی کہ وہ معاملے کا از خود نوٹس لیں اور علاقے میں بد امنی اور ڈکیٹیوں کی بڑھتی وارداتوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں حویری لکھا کے نواحی علاقے ہیڈ سلمان کی وائل لائف پارک میں موجود نایاب نسل کے پرندوں کی ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں حویری لکھا سے ہمارے نوائندے شاہد سعید وٹو جی بلکل میکمہ وائل لائف کی جانب سے ہیڈ سلمان کی پارک میں نایاب نسل کے جانوروں اور پرندوں کو موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے میکمہ وائل لائف سال میں دو مرتبہ اپنے زیرے نگرانی جانور اور پرندوں کی ویکسینیشن کرواتا ہے تاکہ نایاب نسل کے جانور اور پرندے ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں ہیڈ سلمان کی پارک میں جانوروں اور پرندوں کے ڈاکٹر کی اسامی خالی پڑی ہے جس کی وجہ سے پارک انتظامیہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ویکسینیشن سرکاری اسپتال کے کسی بھی ویٹرنی ڈاکٹر سے کروانی پڑتی ہے جبکہ پارک میں موجود نایاب نسل کے جانور اور پرندوں کی چوبیس گھنٹے دیکھ بال کے لیے میکمہ وائل لائف کے ڈاکٹر کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے اگر کوئی پرندہ جانور کسی بھی وقت بیمار ہو جائے تو اس کا بروقت علاج کیا جا سکے ٹھول کے تھانا ایس ایکشن کے حدود میں جھگڑا شدت اختیار کر گیا جھگڑے کے نتیجے میں خواتین سمیچ ہے افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہسپتار منتقل بھی کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق جھگڑا زمین کے تنازعے پر ہوا واقعی کی اطلاع ملتا ہی پولیس موقع پر پہنچ گئے ملزمان کی گریفتاری کے لیے پولیس نے کاروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے نواب شاہ کے بلاور چوک پر کار اور رکشے میں تصادم جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مگر اس کے باوجود بھی باہر سر کار ڈرائیور نے رکشہ ڈرائیور کو پولیس کی موجودگی میں تشدد کا نشانہ بنا شروع کر دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شہید بینزیر آباد سے ہمارے بیورس چیف فیاس حسین زرداری سے جی بالکل آپ کو نواب شاہ سے بتاتے چلے کہ نواب شاہ بلاور چنگر کار اور رکشے میں تصادم جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جس کے باوجود بھی باہر سر کار ڈرائیور نے رکشہ ڈرائیور کو پولیس کی موجودگی میں بیچ روڑ تشدد کرنی شناب بنایا جائیوہ کو ہاں پر موجود ہے پولیس الکار بھی صرف تمہشہ دیکھتے رہے جبکہ ویڈیا ٹیم جائیوہ کو پہنچی اور تشدد کی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگی تو باہر سر ڈاکٹر نے اپنی منمانیاں دکھاتے ہوئے بہتر میں اسی کرنے لگے اور کیمرہ چینے کی بھرپور کوشش کرتے رہے یہ واقعہ پولیس کی لا پروائے سے پیش آیا ذراعہ کے مطبع کہ یہ باہر سر ڈاکٹر ممتاز چانڈیو بتایا جا رہا ہے جس کا تعلق نواب شاہ سے گجران والا کے تھانا مارل ٹاؤنگ کی حدود میں موٹر سائیکل چوری کی انوکھی واردات واردات کرنے والا کوئی نوجوان نہیں بلکہ ننہ منہ بچہ نکلا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج اے ون ٹی وی کو مصول ہو گئی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے بچہ موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے اور بہ آسانی فرار ہو جاتا ہے اور آخر میں خبر شامل کرتے ہیں عمر کوٹ سے عمر کوٹ شہر کے مین موٹی چوک پر موٹر سائیکل سوار ٹرک کی ذات میں آ گیا حدثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا زخمی کو عمر کوٹ سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے جان لیتے ہیں نمائندہ آدل شاہ اے ون ٹی وی سے جی بالکل عمر کوٹ شہر کے مین موٹی چوک پر موٹر سائیکل ٹرک کی ذات میں آ گئی موٹر سائیکل سوار سخت زخمی زخمی افراد کو عمر کوٹ سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا حدثہ موٹر سائیکل سلپ ہونے کے بائیس پیش آیا موٹر سائیکل سوار جوزف والد زفر کو زخمی حالت میں عمر کوٹ سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا 29 سالہ جوزف عمر کوٹ شہر کا ریائش ہی ہے زخمی شخص کا تعلق مسیح برادری سے ہے جبکہ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک کو اپنی تحویل میں لے کر تحقیقات کا عمل شروع کر دیا جی اے ون ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر